موسیقی ڈپٹی کمیشنر سری نگر نے تاجروں کو دے ہدایت میاری سی سی ٹی وی کیمرو کا کیا جائے استعمال مشکوک نقل حرکت کی پولیس کو دی جائے اطلاع کشمیر میں صاف ٹارگٹ ہلاکتوں کو روکنے کے لئے رات کے گشت شروع آئی جی پی کشمیر لالچوک میں فورسز کے جانب سے گاڑیوں اور راہ گیروں کی چکیں سری نگر میں بوٹنگل گارڈن کے باہر ٹیمپو گاڑی میں دماغہ ٹیمپو ڈرائیور کے اسپتال میں ہوئی موت پولیس معاملی کی کر رہی ہیں تحقیقات اور کشمیر میں غیر ملکی سیاہوں کی آمد میں پچانوے فیصد کمی ملکی سیاہوں میں بیس فیصد کا اضافہ محکمہ سیاہت اور منصوبہ بندی نے آئی ٹی آئی کے ذریعے اعداد شمار کیے جاری اور پیشن خبروں کی تفصیل وادی میں موجودہ خالات کے پیشن نظر جانسیکیورٹی کے سکت انتظامات گئے گئے ہیں جس دوران وادی کے سبی ازلا میں حساس مقامات پر فورسز کے گشت بڑھا دی گئی ہیں وہی آج لالچوک میں فورسز کی جانب سے گاڑیوں کی تلاشے لینے کے ساتھ ساتھ رہگیروں کی بھی تلاشے لی جاری تھی جس دوران بیک چک کرنے کے ساتھ ساتھ شناکتی کارڈ بھی چک کی جاری تھی مدرائی جی پی کشمیر ویجے کمار نے کہا ہے کہ پولیس اور فورسز نے کشمیر کے دور دراز علاقوں میں رات کے گشت کو تیز کر دیا ہے جہاں کشمیری پنڈت رہتے ہیں اور غیر مقامی افراد کم کرتے ہیں اور یہ اقدام ملٹنٹوں کو صاف اہداف پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے قابل ذکر ہے کہ وادمی خالیہ غیر مقامی باشندوں کی حلاکت کے پیش نظر خوف و ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے سرنگر کے مشہور بارٹنیکل گارڈن کے باہر ایک ٹیمپو گارڈے میں سلنڈر دماغہ ہونے سے ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سرنگر کے بارٹنیکل گارڈن میں آج بعد دو پھر ایک ٹیمپو گارڈی میں سلنڈر دماغہ ہوا جس کے نتیجے میں گارڈی کا ڈرائیور شدید طور زخمی ہو گیا جس کے بعد ڈرائیور کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا ادھرین شاہی کا کہنا ہے کہ محلوک کو ڈرائیور ڈکی سے کوئی ڈبا نکالنے گیا کیا اچانک سے ٹیمپو کے اندر دماغہ ہوا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا جس کے بعد انہیں اسپتال لے جائے گیا جمعو گا نگروٹا ہے جمعو نگروٹا ہے لا توڑی 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 پاڑی پانی مارنے کے لیے گیا وہ دماغہ ہوا گیا جگدم ہی دماغہ ہو گیا پتا ہے نیجلا کیا ہوا کیا نہیں وہ پیچھے کیا تھا؟ کے لیاں ایک دکھی میں جیسے انداءہ کھومتے ہیں تستلقید اپنی سیرے پڑھ سکتا کہmates ہیں اب یہ نہیں پڑھ سکتا ہے کہ操ڈر مرن spear کے اپنی سے حقا وقت سکتا ہے تو نہیں سکتا sousکتا ہے that caravanر میں کھوم سکتا اس میں جیسا نہیں مرنہی کبھی ہم سکتا سکتا ہے؟ کچھ نہیں خیلے ایسا سکتا ہے در اوپر 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 سکتا ہے ہمارے ساتھ ہی گاڑی جاتے ہیں ہم تو ساتھ میں گاڑی جلتے ہیں نا جیسے جمہوں سے ہم لوگ کٹرہ سے گاڑی لے کے آتے ہیں ہم لوگ وہ بھی ڈرائیور ہے مجھے رہا ساتھ میں جاتے ہیں وہ الگ گروپ لے کے آئے ہم الگ گروپ لے کے آئے ہیں ایسے تو پہچان جیسے اپس میں پہچانا اچھا ہے زلہ ترکیہ تھی کمیشنر سرینگر نے زلہ کے تمام والیاتی اور کارباری ان یونٹ ہولڈروں سے کہا کہ وہ اچھے میار کے سی سی ٹی وی کیمرو کا استعمال کریں اور سی سی ٹی وی میں کسی بھی مشکوک نقل حرکت کا مشاہدہ کرنے کی صورت میں اپنے قریبی پولیستانہ کو متعلق کرے یہ حکم پانچ اپریل سے پہلے ہی نافذ ہو چکا ہے اور سٹھ دکانوں کی مدت کے لیے نافذ رہے گا اس حکم کی کوئی بھی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے بتاوے کاربائی کی جائے گی اور ایک شخص کو ایک مدت کے لیے سادہ قید کی سزا دی جا سکتی ہیں جو ایک ماہ تک ہو سکتی ہیں یا جرمانہ جو کہ دو سو روپے تک ہو سکتا ہے یا دونوں سزائے دی جا سکتی ہے دپٹی کمیشنر سرینگر نے کہا ہے کہ ملک تشمن اور تخریمی اناثر کے ذریعے جمہ کشمیر میں محسوس شہریوں کو نشانہ بنانے کے حالیہ بڑھتی ہوئی واقعات سے متعلق موجودہ مسلسل خطرے کے پیش نظر جانور مال کے حفاظت کے لیے مناسب ٹکنالوجی کے استعمال سمیت متدید اقدامات کی ضرورت ہے منہوں نے کہا کہ جرائم پیش افراد سماج دشمن اور ملک دشمن اناثر کو جرائم کرنے سے روکنے کے لیے ایسے اداروں کے باہر سی سی ٹی وی کی تنصیب ایک قوت بڑھانے کا کام کرے گی جسے ان اداروں میں آنے والے عام لوگوں سارفین میں مزید اعتماد پیدا ہوگا آرڈر میں کہا گیا ہے کہ کیمرو کو اس طرح سے نصب کیا جانا چاہے کہ یہ دکان اداروں مارکٹ اسوسییشن کے داکلی اور خارجی راستوں اور اسٹیبلشمنٹ مارکٹ کے پارکنگلاتوں کے داکلی اور خارجی راستوں سمیت چالیس میٹر کے فاصلے تک کا آہاتہ کرے وادی کشمین میں گزرستہ تین سالوں کے دوران گیر ملکی سیاہوں کی آمد میں قریب پچانوے فیصد کمی آئی ہے تام گریلو سیاہوں کی آمد میں تقریباً بیس فیصد اضافہ ہوا ہے آرٹی آئی درخواست کے جواب میں محکم سیاہت اور منصوبندی کے ڈپٹی ڈیریکٹر کی جانب سے جاری اعداد شمار کے مطابق گزرستہ تین سالوں میں سال دوہزار انیس میں وادی کشمین میں غیر ملکی سیاہوں کی آمد کی سب سے زیادہ تعداد ریکارڈ کی گئی تھی سال دوہزار انیس میں کم از کم تین تیس ہزار سات سے انیاسی غیر ملکی سیاہوں اور پانچ لاکہ تیس ہزار سات سو تریپن ملکی سیاہوں نے وادی کشمین کا دورہ کیا تھا اگلے سال دوہزار بیس میں غیر ملکی اور ملکی سیاہوں کی آمد میں بالترتیب نواسی فیصد اور تیرانوے فیصد سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہیں سرکاری عداد و شمار سے کے مطابق مالس سال میں کل تین ہزار اٹھ سو ستانوے غیر ملکی اور سنتیس ہزار تین سو ستھر ملکی سیاہوں نے وادی کا دورہ کیا گزرستہ مالس سال دوہزار اکیس میں وادی میں غیر ملکی سیاہوں کی آمد میں تقریباً پچانوے اشیاریہ دو دو فیصد کی کم میں واقع ہوئی تھی تاہم ملکی سیاہوں کی آمد میں تقریباً بیس فیصد اضافہ ہوا تھا اس سال صرف سولہ سو پندرہ غیر ملکی اور چھے لاکھ چو سٹھ ہزار اکسو ننیانوے ملکی سیاہ کشمیر پہنچے تھے ایوان میں وقفے سوالات کے دوران ریاست وزیر داخلہ نتیہ نندر رائے نے ایک زمنی سوال کے جواب میں کہا کہ ریاست میں کشمیری مہاجرین کے واپسی کے لیے ایک اپورٹل بنایا گیا ہے اس پر کوئی بھی کشمیری مہاجر اپنی چھینی گئی جائدات کی تفصیلات درج کرا سکتا ہے اس پر درج معاملے کے مکمل چھانبین کی جاتی ہیں اور جائدات واپس کی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ اب تک چھے سو دس کشمیری مہاجرین کی جائدات واپس کی جا چکی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری مہاجرین کی جائدات کا محافظ ڈسٹرک مجسٹریٹ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سال دوہزار بیس سے بائیس تک دوہزار ایک سو پانچ کشمیری پنٹو کو نوکریاں فرام کی گئی ہے جمبو کسمیر کے پڑباسیوں کی سکایتوں کے سمادھان کے لیے جمبو اور کسمیر سرکار نے دنان سات نو دوہزار اکیس کو ایک پوٹل کی شروعات کیا ہے جن جن پر جن ڈھائے گئے ہیں اتیاجار انہاچار کے کارن جو گھاٹی چھوڑ کر آئے ہیں جن کی جن کی سمپتیاں جبڑ لے لی گئی ہے موڈی جی کی سرکار ہے موڈی جی کی سرکار ہے اور گھری منتری جی سب ویسی سمپتیوں کو واپس کرنے میں بھی سکچم ہے لگاتار پڑی آسرت ہے جن کی سکایت صحیح ہوگی جن کی سکایت صحیح ہوگی ان کی ایک ایک کرجمین واپس کی جائے گی اور ابھی تک ابھی تک چھے سو دس آوید کو کی سمپت ہے تو ہندو کسمری پنڈیت کر رہا ہوں ہندو کسمری پنڈیت اور اور میں نے اتر میں پہلے بھی دیا ہوں کی جو لوگ وہاں جانا چاہے ہیں ان کے لئے ہم وہاں آواز بھی بنا رہے ہیں اب تک جو وہاں نوکریہ دی گئی ہے کسمری پنڈیتوں کو میں 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 اس کو دے دے رہا ہوں لگ بھاگ وہاں نوکریہ لگ بھاگ وہاں ادھیکش مہدے میں کی صحیح آکرہ دینا چاہتا ہوں اس لئے میں بتانا چاہتا ہوں کی اب تک کی گئی نکتیوں کی سنکھیا پلیس پلیس دو ہاتھ کسمری پنڈیتوں کی کہتے ہیں جو جو کسی نہ کسی پرکار پلیس 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 وہاں سے پھائے گئے تھے اب اس کی بات میں کر رہا ہوں دو ہزار بیس اور اکیس میں آٹھ سو ایک ٹالیس اور دو ہزار اکیس بائس میں بارہ سو چونسٹھ ایسی لوگ کو نوکریہ دی گئی ہے اور ان کے پاس کوئی نوکریہ لینے کے چاہتے ہیں جو پنڈ باس ہے ناظرین خبر نامت جارے رہے گئے ہمیں چھوٹا سا تجارتی وقفہ